کار انڈسٹری دنیا کی پہلی انڈسٹری تھی جس نے اپنی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے روبوٹس سے کام لینا شروع کیا اور آج روبوٹس ہر شعبے اور انڈسٹری میں اتنی جگہ بنا چکے ہیں کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 2030 تک امریکہ میں یہی روبوٹس 3 کروڑ 36 لاکھ ملازمتوں میں انسانوں کی جگہ لے لیں گے ہم نے روبوٹس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جن نوکریوں کی جگہ لیتے دیکھا ہے ان شعبوں میں 70 فیصد سے زائد کام روبوٹس کی مدد سے کر لیے جائیں گے امریکی تحقیقی ادارے بروکنس انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جاری کی گئی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2030 تک امریکہ میں 5 کروڑ 20 لاکھ نوکریوں ایسی ہوں گی جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو متعرف کروایا جائے گا اس ریپورٹ کو مرتب کرنے والے مارک مروہ کا کہنا ہے کہ اس کا اثر ہر شعبے پر ایک جیسا نہیں ہوگا بہت سے لوگوں خاص طور پر جن کے پاس کالیج ڈگریوں ہیں ان پر اس کے اثرات قابلے برداشت ہوں گے ہم زیادہ تبدیلی لیبر مارکٹ میں دیکھیں گے لیکن بڑے پیمانے پر بیروزگاری کا کوئی امکان نہیں ریپورٹ کے مطابق روبوٹس میں دوسری آرٹیفیشل ٹکنالوجی کا استعمال امریکہ میں عورتوں کے مقابلے میں زیادہ تر نوجوان مردوں کو متاثر کرے گا کیونکہ یہ مرد ہی ہیں جن کی بڑی تعداد قرآک سے متعلق شعبوں سے منسلک ہے اس کے علاوہ کم تعلیم کی وجہ سے لاتینی امریکی اور افریکن امریکن افراد زیادہ متاثر ہوں گے امریکہ سمیت دنیا بھر میں آرٹیفیشل ٹکنالوجی بتدریج ہوتل ریسٹورنٹس اور دوسرے شعبوں میں اپنی جگہ بنا رہی ہے دنیا میں بائیس لاکھ ملازمین رکھنے والے امریکہ کے سب سے بڑے ریٹیل بزنس والمارٹ نے اپنے سٹورز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹکنالوجی کے استعمال کا تجربہ شروع کر دیا ہے یہ سٹور انسانی ملازمتیں ختم کرنے کی بجائے ان کے بہتر استعمال پر غور کر رہا ہے ہمارے ایسوسیٹس اب ہمارے سارفین کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکتے ہیں اور ہمارے پاس ٹکنالوجی کی مدد سے زیادہ معلومات ہوں گی جو ہمارے سٹاک میں سارفین کے لیے سپلائی کے بہاؤ کو بہتر بنائیں گی مارک مورو کا کہنا ہے کہ ٹکنالوجی کی تیزی سی جگہ لے دی دنیا میں انسانوں کو تبدیلی اور اپنی جگہ قائم رکھنے کے لیے تیار رہنا ہوگا ٹکنالوجی کا اثر نوکریوں کی نویت میں تبدیلی کی صورت میں نظر آئے گا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم سب کو اپنے شعبوں میں بہتر تبدیلی کو اپنانے اور شعبوں کو تبدیل کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا ہمیں صرف کالیج جگری کی ضرورت نہیں بلکہ مسلسل نئی سے نئی تربیت حاصل کرتے رہنا ہوگا امریکی شعبوں میں جہاں ٹکنالوجی انسانی ضرورت سے زیادہ جگہ بنانے لگی ہے وہیں سائبر سیکیورٹی اور قانون سازی کی ضرورت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے بردہ قلیل اردو وی او اے واشنٹن